بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنی مکبری کو کیسے بڑھا سکتے ہیں تو آسان طریقہ ہے آپ کوئی بھی انگلیش نیوز پر لیں اس کا ایک پیراگراف نکالیں اور اس پیراگراف کو آپ کمت کم تین دفعہ اونچی آواز میں پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ورڈز اس میں آپ کو اننون نظر آتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ان کو انڈرلائن کر لیں انڈرلائن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی نوٹ بک نکال لی ہے اور اس نوٹ بک میں آپ نے وہ تمام ورڈ جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ لکھ لینا ہے اب دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے نکالنا ہے اپنا سیل فون اور سیل فون نکال کے آپ نے گوگل پر آپ نے جو ورڈز آپ نے لکھے ہیں ان میں سے پہلا ورڈز لکھ لینا ہے اور اس ورڈ کو لکھنے کے بعد آپ نے اس کا میننگ جو ہے وہ سرچ کر لینا ہے میننگ کے ساتھ آپ کو وہاں پہ سینٹنس بھی بنا ہوا ملے گا اور ساتھ ہی آپ وہاں سے پرنانسیشن بھی سن سکتے ہیں ساتھ ہی ایک طرف سیکر کا نشان ہوتا ہے وہاں سے آپ اس کا پرنانسیشن سنیں اس کے جو اپنے لسٹ بنائی ہے اپنی نوٹ بک کے اوپر اس کے لفظ کے آگے اس کا میننگ رکھیں اور اس میننگ کے آگے اس لفظ کا جملہ لکھیں اور پھر آپ اس کا پرنانسیشن جو ہے وہ سن سکتے ہیں وہاں سے سن لیں تو اس طرح سے آپ تمام الفاظ جو اپنے لسٹ بنائی ہے ان تمام الفاظ کے آپ معنی گوگل سے دیکھ کے لکھیں اس کے آگے ان کا جملہ بھی لکھیں اور تمام الفاظ کے معنی اور جملے لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سب کو اچھی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے اور نوٹسیشن بھی ساتھ ساتھ آپ نے سنتے جانا ہے جب آپ گوگل پہ میننگ دیکھیں گے تو پھر بعد میں آپ نے تمام الفاظ کو پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان کو آپ جملوں میں استعمال کر سکیں جب تک آپ سیکھے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال نہیں کر سکتے سمجھ لیں کہ آپ کی وکیبلری میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے آپ کی وکیبلری میں اضافہ تب ہی سمجھا جائے گا جب آپ پڑھے گئے الفاظ کو سیکھے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں گے یعنی انگلیس سنٹینسز میں آپ ان کو یوز کر سکیں گے تو پھر سمجھیں گے کہ آپ کی وکیبلری میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ یہ کام گھر بیٹھے آسانی سے کر سکتے ہیں صرف آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے ٹائم نکال کے آپ پیراگرافیں پڑھیں اس میں سے الفاظ جو ہیں جو ڈیفکلٹ وارڈ آپ کو لگتے ہیں ان کو آپ سرچ کریں ان کی جو پرنسیشن ہے وہ سنیں ان کے جملے جو ہیں سنٹینسز آگے وہ لکھ لیں اور ان کی پریکٹس کریں جن میں آپ چار پانچ یا ایک پیرے بھی سے جو الفاظ نکلتے ہیں مشکل چھے بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ اتنے الفاظ ڈیلی سیکھتے ہیں تو آپ کی وکیبلری میں اضافہ جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر کافی زیادہ ہو جائے گا اور آپ بہتری محسوس کریں گے آپ سمجھیں گے کہ آپ کی وکیبلری میں بہت بہتری آ رہی ہے تو یہ پراسس آپ اگر کچھ عرصہ تک جائی رکھتے ہیں چار مہ تک جائی رکھتے ہیں تو آپ کو خود بخود ایمپروومنٹ محسوس ہوگی کہ ہم ہماری جو وکیبلری ہے آپ کی جو وکیبلری ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ انہائنس ہو چکی ہے تو آپ جب ڈیلی کنورسیشن کریں گے اگر آپ انگلیش میں کنورسیشن کرتے ہیں تو وہ وکیبلری جو ہے آپ اپنی کنورسیشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ سیمپل سی ایک ٹپ ہے یعنی جو آپ گھر بیٹھے اپنی وکیبلری کو انکریز کرنے کے لیے انہائنس کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو آج کی یہ ایک بات ہی امید ہے کہ آپ اس پر عمل کر کے اپنی وکیبلری کو انہائنس کریں گے اس میں اضافہ کریں گے تو فیل وقت اس ویڈیو سے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی